راہل بولتا ہے چلو مان لیا تیئی بات سچ ہے تو بھی میرے علاوہ اور کوئی یقین کرنے والا نہیں ہے اور یہ سب تم جان کے کروگے بھی کیا؟ کیا بدل لوگے؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے پاسٹ کے ایسی بہت سی گھٹنائیں ہیں کتھاس اٹھا کے دیکھ لو جو کوئی نے کوئی ڈیٹ یا ٹائمنگ پہ ہوئی ہے اس ڈیٹ یا ٹائمنگ کو جوڑ کے بھی دیکھ لو کوئی نے کوئی نمبر نکل کے تو آئے گا ہی تو اس پہ تم کیا کہنا چاہوگے؟ خورب کہتا ہے یا تو اپنا بکواس بند کر راہل بولتا ہے بکواس تو تو کر رہا ہے فالتو کی چیزوں میں اپنا دماغ لگائے بیٹھا ہے کب سے بول رہا ہوں چل کہیں گھوم کے آتے ہیں راہل کی بات سن کے خورب کو تھوڑا غصہ آ جاتا ہے وہ بولتا ہے تیرے کہنے کا مطلب ہے یہ سارے چیزیں بکواس ہے میرے پاپا کی محنت بکواس ہے پیکار ہے راہل کہتا ہے نہیں یار میرے کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا خورب کہتا ہے تو اور کیا تھا راہل کہتا ہے تو غصہ کیوں ہو رہا ہے اب راہل بھی تھوڑے غصے میں بولتا ہے تجھے یہتنا ایکین ہے اس پہ تو چل بتا آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے خورب کہتا ہے میں کوئی جوتیسی نہیں ہوں جو تیری بھاوی سوانی کروں راہل کہتا ہے پر کر تو تو وہی رہا ہے نا خورب پھر کہتا ہے یار تو بھی نا میں جو سمجھ پا رہا ہوں وہ تم سمجھ نہیں پاؤ گے راہل تھوڑا چلہ کے کہتا ہے تو سمجھاؤ نا اس کے بعد تھوڑا سانت ہوتے ہوئے بولتا ہے خیر چھوڑو اس چیز کو تجھے گھر میں رہنا ہے رہو میں جا رہا ہوں آج میرا بڑے ہے تجھے یاد ہے نا سام کو گھر آ جانا چل ٹھیک ہے بائی پورا کا دھیان کہیں اور تھا اس لئے وہ دھیرے سے بولتا ہے بائی پھر راہل وہاں سے چلا جاتا ہے پورا ابھی کچھ سوچی رہا تھا کبھی باہر سے لوگوں کے چلانے اور ٹھیک گاڑیوں کی ہون کی آواز بہت ٹھیک سنائے دیتی پورا آواز سے پریسان ہو کر باہر نکل کر دیکھتا ہے وہ اس کے گھر سے تھوڑی دوپہ راستے میں کچھ لوگوں کی بھیل لگی تھی کوئی کہہ رہا تھا ایمبولنس کو بلاو ساید کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا پورا وہاں جا کے دیکھتا ہے تو چونک جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں راہل تھا جو راستے میں پڑا تھا اس کا سر ان سے لطپت تھا پورا بھگھبراتے ہوئے راہل کے پاس جاتے بولتا ہے راہل وہ جھٹ سے پون نکال کے ایمبولنس کو بلاتا ہے کچھ دیر بعد ایمبولنس آتی ہے اور پورا بھی اس میں چلا جاتا ہے اسپطال پہنچ کر ڈاکٹر راہل کو اندر لے جاتے ہیں اور پوراو کو باہر رکھنے کو کہتے ہیں پورا بھگھبراتے ہوئے اسپطال میں رکھے ایک بینچ میں بیٹھ جاتا ہے اور پون نکال کے راہل کے گھر والوں کو اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتاتا ہے پوراو کو راہل کے ایکسیڈنٹ سے بہت تکلیف ہو رہی تھی وہ بہت دکھی تھا وہ کچھ سوچ رہا تھا تب ہی اسے راہل کا بڑھے ڈیٹ یاد آتا ہے وہ خود سے بڑھوڑاتے ہوئے کہنے لگتا ہے راہل کا بڑھے ڈیٹ چار چھے دو ہزار چوبیس پھر وہ کون نکال کے کلکولیٹ کرنے لگتا ہے کلکولیٹ کرنے کے بعد پوراو سر میں ہاتھ رہ کر خود سے کہتا ہے سٹ سائد اسی وجہ سے آج اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیونکہ یہاں دو بار چار آیا مطلب پھر سے ڈیویلز پلینٹ ڈاہو اس کا ٹوٹل آیا اٹھارہ یعنی ایک اور آٹھ سوری اور سنی کی دسمنی اور چار کا بھی ایک سے دسمنی ہے اوپر سے لاش نمبر آیا نو جو جھگڑے اور وار یا ایکسیڈنٹ کا نمبر ہے پوراو کا دل کچھ کہہ رہا تھا اور دماغ کچھ وہ کچھ سوچتے ہوئے کیا سچ میں یہ ڈیویل نمبر کی وجہ سے ہو رہا ہے کیا یہ فوسیول ہے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ نمبر نمبر سب بیکار ہے سب بیکار ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ اس بات سے پریسان ہوٹتا ہے تب ہی راحل کے گھر والے وہاں آ جاتے ہیں راحل کے ممی روتے ہوئے پوراو سے پجھتی ہے یہ سب کیسے ہوا پوراو انہیں ساری بات بتاتا ہے تب ہی ڈاکٹر بھی وہاں آ جاتا ہے اور پوراو سے کہتا ہے he is dead ڈاکٹر کی بات سنکے سب جونک جاتے ہیں راحل کے ممی پاپا اور بہن سب رونے لگتے ہیں پوراو روتے ہوئے بھی انہیں سوالنے کی کوشش کرنے لگتا ہے پر ایک ماں کے آنسو اور میں دیکھ رہی ہوں جب سے راحل کی موت ہوئی ہے تم کچھ بدل گئے ہو بیٹا کسی کے چلے جانے سے ہمیسہ دکھی رہنا ہے کیا یہ صحیح ہے پر پوراو نے کچھ جواب نہیں دیا وہ اپنے کام میں ایسے ڈوبا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو پوراو کی ممی پھر کہتی ہے میں راحل کے گھر سے آ رہی ہوں کچھ نکال کے کھا لیں گا پھر اس کی ممی وہاں سے چلی جاتے ہیں پوراو کچھ بڑھ بڑھاتے ہوئے 3 5 1 3 9 9 سٹارٹ کارتی ہوئے 3 5 1 3 9 9 کو جوڑنے سے آتا ہے چھتیس یعنی چھتیس کا آکڑا تین نمبر گروہ دیوتاوں کے گرہ ہیں چھے نمبر گروہ اسوروں کے گرہ ہیں دونوں ایک دوسرے کے دوسمن اس کا ٹوٹال آیا جوڑنے سے نو یعنی لڑائی جھگڑے اس ڈیٹ میں سے 3 9 9 کو جوڑنے سے آیا 27 پھر 27 کو جوڑنے سے آیا 9 یعنی کارگیل اور ڈیٹ اور ڈیپل نین کو جوڑنے سے آیا 36 پھر 36 کو جوڑنے سے آیا 9 اور ڈیپل نین کو جوڑنے سے آیا 27 پھر 27 کو جوڑنے سے آیا 9 اب ڈیپل نین اور 36 کی اے 9 کو جوڑنے پر آیا 9 9 9 9 پھر 36 پھر 36 کو جوڑنے سے آیا پھر سے نائن یعنی وار اب دیکھتے ہیں چندریان 3 مون لینڈنگ کا डेट और टाइम 23-8-2023 18 बज़कर 3 मिल डेट है 2-3-8-2-2-3 इसको जोनने साय 20 20 को जोनने साय 2 अब टाइम को देखते है 1 प्लस 8 प्लस 3 इसको जोनने साय 12 12 को जोनने साय 3 डेट साय 2 यानि शंद्रमा सुब नंबर मन का कारद और डेट में 2 का 3 बार आना यानि रिफल टू अतिशू अब टाइम में आया 3 नंबर यानि गुरू ज्यान और बुद्धी का नंबर डेट में आया 2 पर 3 नंबर चंद्रियान 3 नाम में से आया एक बार और टाइम को जोनने पर आया एक बार सब मिला के टोटल हुआ 3 फलस 3 फलस 3 फलस 12 12 को जोनने पर आया 3 इस बार भी आया 3 जो सुब नंबर है भारत यानि हमारे देश में चंद्रियान को सफल बनाने के लिए मेहनत के साथ साथ सुब जोती स्टेट और टाइमिंग का भी यूज किया था और ग्यान की जरुरत होती है जो चंद्रमा और गुरू के नंबर 2 और 3 से मिलती है जो इन नंबर से देश के वे ग्यानिक और इस कारे पर यही प्रवाव छोड़ा और कारे भी सफल हुआ इन सब बातों से यह सावित होता है कि इन नंबर का हर चीजों मैसा जरूर पड़ता है जब ही उसके फॉन में इक पॉल आता है और पूरव पॉल बिसी करता है तो सुनता है कि पॉल पे कोई लड़की डरी होई आवाज में कह रही है पूरव मुझे बचा लो मुझे बचा लो पूरव इखवरा कर कहने लगता है हलो हलो कौन बोल रहे हैं आप मुझे से आवाज आती है ये लोग मुझे फिर कौन कट जाती है पूरव के अंदर घवरा हट और बेचेनी बढ़ जाती है वो दुबारा उस नंबर को कोल करता है मगर कौन लगती नहीं पूरव को सुस्ते हुए ये आवास तो